اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ سیرت کے سبق میں سنچے ہجری کے سرایہ اور غزوات وغیرہ کے واقعات چل رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ میں بیان کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین سے جہاد پر بیٹھ لی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اسے بیتری زوان کہا جاتا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی بلکہ قریش نے سحیل بن عمر کو شرائط سولح کرنے کے لیے بیجا ہے ایک آہد نامہ لکھا گیا جس میں درجزیل شرائط تھی اور یہ دس سال کا سلو نامہ تیہ ہوا مسلمان اس وقت واپس چلے جائیں نمبر دو ایندہ سال صرف تین دن قیام کر کے واپس جائیں نمبر تین ہتھیار لگا کر نہ آئیں تلوار ساتھ میں ہو تو میان میں رکھیں نمبر چار مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں نمبر پانچ اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں نمبر چھے اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیں نمبر ساتھ اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کریں یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور یہ سلو بظاہر مغلوبانہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اس سفر میں صرفتہ نازل ہوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس طرح دب کر سلو کرنا سخت ناغوار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی ساری کی ساری کامیابی پوشیدہ ہے موریخین کا بیان ہے کہ اس عرصہ میں اس قدر کسرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے اور یہ در حقیقت یہ سلو جو ہوئی تھی یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچا دی جائے چنانچہ عمر بن عمیہ کو اسحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشاہ کی طرف بھیجا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انتقال کر گیا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ کو حرقل نامی بادشاہ کے پاس بیجا اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ قوی خطرہ ہوا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معذول کر دیں گے اس لیے اسلام لانے سے رک گیا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا خسرو پرویز جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اس کی طرف روانہ فرمایا اس بدبخت نے نام مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے تھوڑے ہی عرصہ میں خود یہ خسرو پرویز اپنے بیٹے شیروے کے ہاتھوں نہائیت بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ کو سلطان مصر و سکندریہ جس کو مقوقس کہتے ہیں کی طرف بھیجا اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈال دی چنانچہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چند تحفے بھیجے جن میں ایک کنیز ماریا قیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا اور ایک ریویت میں ہے کہ ایک ہزار دینار اور بیس جوڑے بھی ہدیہ میں تھے اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو بعد شاہان عمان یعنی جیفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور دونوں مسلمان ہو گئے اور اسی وقت سے مال زکاة کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسلام کے ہر مارکہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے اکثر غزبات میں بالخصوص عود میں انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمع تھے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود مسلمان ہونے کے لئے سفر کرتے ہیں راستے میں عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی ارادے سے جا رہے ہیں تو دونوں ساتھ جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا غزب خیبر فتح فدق اور عمر قضا یہود مدینہ بنو نظیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے محرم یا جمادی الاولہ سن سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار سو پیادہ اور دو سو سو سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لئے تشریف لے گئے قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قیلے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو تنہا ہاتھ سے اکھار دیا حالانکہ ستر آدمی اس کے ہیلانے سے آجز تھے اور باز روایات میں ہے کہ اس دروازہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے تو یہاں تک آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَغُ الْمُبِينَ